اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کرسٹل سسٹم کے بارے میں یقین جانو یہ اتنا امپورٹنڈ ہے اس چپٹر کا جو کہ میں نے آپ کو باتا رہا ہوں بہت بہت امپورٹنڈ ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ پیپر میں تو آتے ہی آتا ہے انٹر کے لیول کے اندر لیکن یہ آگے جا کے جب آپ یونیورسٹی لیول کے ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہیں گے اس میں بھی آتا ہے اس میں بھی پوچھا جاتا ہے کافی کوشن کافی ایم سی گوز اس کے اندر سے بنتے ہیں باتا رہا ہوں وہ ایسا آپ کو لکھنا ہے پیپر کے اندر ٹھیک ہے اس کو دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں جومیٹریکل آپٹکس یا بھی جومیٹریکل شیپس ٹھیک ہے تو جومیٹریکل شیپس آئے یا دہ کریسٹل سسٹرم آئے بات دیکھئے آپ کو یہی لکھنا ہے اس کے علاوہ میں ویڈیو کے اندر میں اس کو ایک ٹرک جو میں نے چارٹ بنایا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس ٹرک سے آپ اس کو ایزیلی یاد کر سکتے ہیں اور وہ ایم کیٹ کے لئے ہیں یا ای کیٹ کے لئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کو لکھنا ہے کیسے وہ آپ دیکھیں ہیں دیکھیں بھائی آپ نے ہیڈنگ ڈال لیا ہے کرسٹل سسٹم کی آپ نے لکھنا ہے there are seven groups of crystal which are now on us crystal system یعنی کہ یہاں پر seven groups ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم seven systems کو دیکھیں گے seven systems ہوتے ہیں basically crystal system کے اندر پہلا جو system آتا ہے وہ آتا ہے cubic system ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بھائی دیکھو یہاں پر اس کی نا جتنے بھی یہ جو ہے نا a b c یہ ہے length یاد رکھو جتنے بھی ہم کریں گے یاد رکھو یہ all equal to length یہ اور یہ جتنے بھی یہ کیا ہے angle ہیں تو alpha بیٹا جتنے بھی ہوگا وہ angle ہوگا اور a b c جتنے بھی ہم کریں گے وہ length ہوگی ٹھیک ہے بس اب آپ دیکھو اب آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی لیکھ سکتے ہو کہ بھائی all length are equal in cubic system and all angles are equal in cubic system یہاں یہاں جو ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہو آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا چاہو تو لکھ دو یا اتنا لکھ دو یہ بھی بہت ہے example لازمی لکھ لینا ٹھیک ہے اس طرح کر کر کے آپ لکھ دینا تو cubic system کے اندر جیسے کہ n a c l آ جاتی ہے example diamond آ جاتی ہے z 10 ایسا جاتا ہے تو یہ سارے example آ جاتی ہیں کہ اس کی cubic system کی cubic system like ایک سارے چیزیں اس کے اندر equal ہوتی ہیں three dimensional بھی کہا جاتا ہے اس کو کہ بھئی یہ three dimensional ہوتا ہے یعنی کہ اس کی تمام sides جو ہوتی ہیں وہ equally اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے equally ہوتی ہیں basically so اب اس کا جو next جو آتا ہے وہ آپ کے پاس آ سکتا ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں دیکھو کچھ میں نے پاس shape بھی آگئی ہے دیکھو یہ ہوتا ہے سارے sides آپ کو equal نظر آ رہی ہیں سارے angles آپ کو equally نظر آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے basically کیا cubic system اب بات کرتے ہم tetragonal system مکی تو tetragonal کے اندر ایک side یعنی کہ c length unequal ہوتی ہے باقی angles سارے equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھو یہاں پر دیکھو جیسے کہ یہ جو c ہے نا is not equal سارا shape خراب کر دیا یہ سین ہوتا ہے اس جگہ اس کی example آپ کو یاد کرنے اور اس کی example کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو میں جو ہے آپ دیکھتے رہے جئے ویڈیو میں آپ دیکھتے رہے جئے ویڈیو میں آپ دیکھتے رہے جئے یہ اس کو کہتے ہیں white یہ اس کی example آگئی بی ایس او فور پوائنٹ ڈاٹ ڈاٹ یہ اس کی example آگئی دو example آپ کو لکھتے نہیں ہیں اور تو ہوم بیک سسٹم آتا ہے تیسرا اس کا system اس کے اندر دیکھو lens سارے equal نہیں ہوتی انچنڈ ہوتی ہے angle سارے equal ہوتے ہیں example فی ایس او فور ڈاٹ سیون ایش ٹو سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھو اس کی جو اگر میں shape کی بات کروں اگر مجھے دکھانی ہو shapes تو میں کیسے دکھاؤں گو آپ کو آپ کو میں shape دکھاتا ہوں چلو آپ بھی کیا یاد کرو گے تو یہ کچھ اس type کی shape ہوتی ہے کس کی orthoombic کی یہ دیکھو ٹھیک ہے ڈاٹ پٹ ایسے کر کے بناوا ڈاٹ پٹ ڈاٹ پٹ ایسے کر کے بناوا یہ ایسی type کی shapes ہوتی ہیں سو اب ہم آتے ہیں کس کی trigonal کی طرف جس کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں رومبو ہیڈریل سسٹم بھی کہتے ہیں اچھا یہ ایم سی کو جمع سکتا ہے کہ trigonal سسٹم کو دوسرا نام کہ آپ بتائیں گے رومبو ہیڈریل ٹھیک ہے اس کے دیکھو سارے جو ہوتی ہیں وہ equal ہوتی ہیں length ٹھیک ہے angle جو ہوتا ہے وہ ایک unequal ہوتا ہے اور angle جو ہوتا ہے اس کا جو مطلب 90 سے 120 تک بیچ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو مطلب آخری وال angle ہوتا ہے وہ angles is greater than 90 but less than 120 آپ کو یہ لکھنا ہے اس کے درمیان کی ہوں گے ٹھیک ہے کس کے اندر trigonal کے اندر میں آپ کو example بتاتا ہوں آپ کو example کیسے لکھنی ہے یا کیا لکھنی ہے تو آپ کو جو example لکھنی ہے وہ بھئیا آپ کو یہ لکھنی ہے کیا لکھنی ہے کیا لکھنی ہے کیا لکھنی ہے کیا لکھنی ہے calcite کے NO3 agNO3 اور آئس ٹھیک ہے یہ آپ کو لکھنی ہے example اس کی shape دیکھ لو shape ایسی ہوتی ہے کتنی عجیب تھی shape ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس کے پانچ سسٹم کے بعد وہ ہے hexagonal hexagonal کے اندر دیکھو length جو ہوتی ہے وہ ایک انکل ہوتی ہے باقی alpha اور beta 90 کے برابر ہوتی ہیں اور جو gamma ہوتا ہے 120 کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو لکھنا ہے example آپ دیکھ لو graphite ہو گیا si o2 ہو گیا ٹھیک ہے اور اس کی اگر میں shape کی بات کروں کیسا دیکھتا ہے hexagonal دیکھو یہ کچھ اس type کا دیکھتا ہے hexagonal اگر پیپر میں آجا ہے کہ یہ shape کس کی ہے بتائیں 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 تو آپ بتائیں گے کیا بولو بولو آپ بتائیں گے hexagonal simple ٹھیک ہے shape میں اس لئے دیکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے کہ ہاں بھائی ایسے بھی system موجود ہوتے ہیں دنیا میں ٹھیک ہے تو کہیں اسمان یا پھر اوپر سے آپ کے سر کے اوپر سے گزر نہیں رہے ہوں چھٹا جو آتا ہے alpha اور beta 90 کا ہوتا ہے sorry alpha اور gamma یہ gamma 90 کا ہوتا ہے اور beta جو ہوتا ہے وہ 90 کے برابر ہوتا ہے یعنی کہ 90 کے انیکوال ہوتا ہے برابر نہیں ہوتا sorry اس کا مطلب ہوتا ہے انیکوال example آپ کو رٹہ مارنی ہے جو کہ سی اوو ایسے فورٹی کے یہ کر لو یہ کر لو یا شگر یہ بھی اس کے اندر آتی ہے منوکلینک سسٹم کے اندر اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اچھا ٹرائی کلینک سسٹم کی دیکھ لو بھئی سارے لیند انیکوال ہوتے ہیں اس کی انگل بھی انیکوال ہوتے ہیں سارے سب کچھ بھئی اس کے سارا خام خراب بھی ایک طرح سے example دیکھ لو k2 cr2 یہ آپ کو example یاد کرنی ہے ٹھیک ہے تو بھئیا آپ جو آپ کو trickی جو میں آپ کو بتا رہا تھا اینڈ میں trick کیا ہے وہ یہ ہے کہ بھئیا آپ نے کیا کرنا ہے یہ chart آپ کو اگر بنانا پڑے تو بنا لو easy way میں اب chart کا آپ screenshot لے لو اور زیادہ کچھ نہیں آپ کو سب ایک جگہ لے دینا ہے پہلے آپ دیکھ لو chart کو screenshot لے لو ٹھیک ہے لے لیا لے لیا اب دیکھو اس کا بھی لے لو یہاں تک پورا ٹھیک ہے لے لیا اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لکھ لینا ہے بالکل as it is یہ سب کچھ نچوڑ ہے اور اس chart کی through ایسی یاد ہوگا آپ کو ٹھیک ہے trick کیا تھی trick یہ تھی کہ آپ اس طرح یاد کر سکتے ہو کہ ctothtm ctothtm ایسے sound بنا لو کوئی بھی گانا وانا بنا لو ٹھیک ہے ctothtm ctothtm ایسے کر گئے تو c for cubic t for tetragonal o for orthoombic t for کچھ بھی مطلب جو بھی ہم نے پڑھا وہ h for hexagonal t for triclinic m for monoclinic simple ایسے کر کے آپ کے پورے ایک دو تین چار پانچ سات سسٹم یہاں پر cover ہو جائیں گے بس یہ تھی چھوٹی مٹی trick جو کہ آپ کو ایم کیٹ میں یا پھر انٹر میں بہت ہلفل ہونے والی ہے تو یہ most important question تھا بھئیہ اس کو آپ کو لازمی یاد کرنا ہے بھئیہ ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے بائی بائی